موسیقی آپ میں سے آج تک کبھی کسی نے غور کی ہے کہ جو بل بورڈز ہوتے ہیں جو سڑکوں کے لیفٹ رائٹ پہ یا گھروں میں بھی اکثر اوپر آپ کو لگے ہوئے بڑے بڑے بورڈز نظر آ رہے ہوتے ہیں جن پہ اشتہارات ہوتے ہیں ان کی لوکیشن کون ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ ایک روڈ پہ جا رہے ہیں ایک دم آپ نے دیکھا کہ وہ گول چکر آیا راؤنڈ آباؤٹ آیا اس میں آٹھ سے دس بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوئے ہیں اور تھوڑا سا آپ آگے گئے ہیں اور وہاں زیرو بل بورڈ ہے کوئی بھی بل بورڈ نہیں لگاوا تو ہو ایس ڈیسائیڈنگ ڈیس لوکیشنز مارکیٹیرز جو ہوتے ہیں وہ پہلے ریسرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو کسٹومرز ہیں وہ کون سی سڑک لیتے ہیں کس جگہ ان کی گاڑی رکھتی ہے جب گاڑی رکھتی ہے تو ان کی نظر ہے وہ کس جگہ ٹھہر رہی ہے اگر ہم ان کے رائٹ کے اوپر بورڈ لگائیں گے تو کیا وہ زیادہ ایفیکٹیو ہے یا لیفٹ پہ اگر بورڈ لگائیں تو وہ زیادہ ایفیکٹیو ہے آج کل آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو لاہور کے اندر بڑی کومن یہ چیز ہے کہ ویری ہائی برائٹ لائٹ ٹی ویز جو ہیں وہ بل بورڈ کی شکل کے اندر ڈیفرنٹ سگنلز کے اوپر نصب کیے گئے ہیں جن پر کمپنیز جو ہے وہ اپنی ویڈیو ایڈورٹائزمنٹ چلا رہی ہوتی ہیں اسی طریقے سے روڈ کے رائٹ یا لیفٹ کے اوپر موبیل فون کی شکل کے اندر جو ہے وہ ویڈیو ایڈز چلانے کے لیے ڈیفرنٹ سکرینز بھی نصب کیوئی جو بل بورڈ کی ایک شیئپ اور فارم ہے اور یہ ساری ریسرچ بیس کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ لاہور کے لنک روڈ کے اوپر جا رہے ہیں تو اس پر آپ کو بے تہاشا یا کلمہ چاکے قریب ہیں تو بے تہاشا آپ کو وہ چھوٹی سکرینز نظر آئیں گی اس کے اوپر ویڈیوز چل رہی ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مارکٹسی سے سوچتے ہوں کہ یہاں چونکہ ٹریفک بلوگ زیادہ ہوتی ہے تو گاڑی زیادہ رکھتی ہے تو اسے وجہ سے جو کسٹمر ہے وہ ادھے کھڑا ہو کے اس پرٹیکلر بل بورڈ کو یا اس ویڈیو کو دیکھے گا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس پرٹیکلر برینڈ کو ویزٹ کرے گا تو جو کمپنیز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ وہ پھر ایڈورٹائزمنٹ ایجنسی کو پیسے دیتی ہیں اور اپنا اشتہار اس بل بورڈ پر چلاتی ہیں یا اس کو ویڈیو دیتی ہیں اور ویڈیو چلاتی ہیں اب یہ تو ہو گیا سارا تریڈیشنل کی کہانی کہ تریڈیشنل بل بورڈ کیسے ہوتے ہیں جب ہم ڈیجیٹل کی بات کریں تو ڈیجیٹل انماریمنٹ میں کسٹمر جرنی میپنگ کا ایک کونسپٹ ہے جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کسٹمر جرنی میپنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کا جو پورا سفر ہے لاسٹ پوائنٹ تک پہنچنے کا اس کو میپ کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک پہنچا اور کس کس راستے سے ہوتا ہوا آیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے فائدی کا پہ تھوڑی دیر میں ہم بات کریں گے لیکن کسٹمر جرنی میپنگ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں سب سے پہلے یہ سٹیپ بائی سٹیپ پروسس ہوتا ہے آپ کبھی بھی کوئی سٹیپ درمیان میں سے سکپ نہیں کر سکتے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ رات کے دھائی بھجے ایک کسٹمر ہے اس نے آپ کے آن لائن سٹور سے ٹی شٹ خریدی ہے تو وہ دھائی بھجے خریدی کی صحیح سے کیا ایسی چیز ہے کہ رات کے دھائی بھجے اس کسٹمر کو موٹیویٹ اس نے کیا کہ وہ آپ کی ویب سیٹ پہ آیا اور آ کے اس نے وہاں سے ٹی شٹ خریدی میں بیٹھا کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا کرکٹ میچ ختم ہوا اب میں فارغ تھا مجھے نین نہیں آ رہی تھی تو میں اپنی فیس بک فیڈ کو دیکھ رہا ہوں وہاں میں نے ڈیفرنٹ اشتہارات دیکھے اس میں سے ایک اشتہار آپ کا تھا میں نے دیکھا کہ جی پرائسنگ بڑی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے تو میں کلکٹ آن ڈیٹ ایڈ وہ مجھے لے گیا آپ کے ویب سیٹ کے اوپر اب ویب سیٹ میں میں نے ڈیفرنٹ ٹی شٹ دیکھی ان ٹی شٹ کی پرائس بھی بڑی اٹرکٹیو تھی سیل لگیوی تھی میں بھی اور میں نے ان میں سے ایک ٹی شٹ کو سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کی ڈیفرنٹ ڈیٹیلز کو انٹر کیا انٹر کرنے کے بعد اس کو آرڈر کیا اور اس کو آرڈر کرنے کے بعد ایویٰ پرائس بک اب یہ تمام جو چیزیں میں نے کی یہ پورے کا پورا ایک جنگی ہے اب اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ وہ تمام سٹیپس دیکھیں کہ کسٹمر کس کس جگہ سے کن ریزن کی وجہ پہ آپ کی اس ویب سائٹ پہ آیا اور اس نے وہ پرچیز کیا انٹل کنورجن یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سٹیپ با سٹیپ تو ہے لیکن انٹل کنورجن کنورجن سے مراد یہ ہے کہ وہ پرچیز جو ہو چکی ہے یا وہ کانٹینٹ جو ریڈ ہو چک ہے اور اس نے اس آرٹیکل کو یا اس پرٹیکل پیج کو بند کر دیا تو کنورجن کمپریٹ ہو گئی ہے آپ نے ڈیجیٹل ٹیچ پوائنٹس دیکھنے ہوتے ہیں جو تیسرا بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کسٹومر جرنی میپنگ کا ٹیچ پوائنٹس وہ جگہ ہوتی ہیں جو کی ہیں ایک جرنی کے اندر وہ ترن وہ سگنل جو آپ کی منزل تک پہنچنے کے لیے آتا ہے درمیان میں راستے میں اس کو ہم ٹیچ کوئنٹ کہتے ہیں یا ڈیجیٹل ٹیچ پوائنٹ کہتے ہیں ڈیجیٹل انوارمنٹ میں اب کسٹومر جرنی میپنگ کے اندر جو تین چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں اس میں پہلی چیز آتی ہے ایکسپیکٹیشنز سیکنڈیز ایکسپیرینس اور تھرڈ آر ریفلیکشنز کسٹومر کی ایکسپیکٹیشن سب سے پہلے آپ کسٹومر جرنی میں دیکھتے ہیں کسٹومر کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہیں فار ایسیمپل کسٹومر کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ میں جب اس یوٹیوب پیج کو وزیٹ کروں گا تو اس یوٹیوب کے اوپر جو کانٹنٹ پو پبلشد ہے اس کی ویڈیو کالیٹی بہت اچھی ہوگی اس کی آڈیو کالیٹی بہت اچھی ہوگی بلکہ فار ایسیمپل اگر ہم اسی ویڈیو کو دیکھ لیں اگر اس کی آڈیو کالیٹی میں کوئی مسئلہ ہے یہ ویڈیو کالیٹی میں مسئلہ ہے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ سوچا باتا ہے کہ شاید اس کی ویڈیو کالیٹی تو ٹین ایٹی پی ہوگی یا ہائی ڈیفنیشن ہوگی اور ایک دن جب آپ نے ویڈیو پر کلک کیا تو آپ کے سامنے ایک موبائل سے ریکارڈڈ ایک ویڈیو چل رہی ہے جس کی کالیٹی کوئی اچھی نہیں ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگ رہا کہ آپ کو پڑھا کون رہا ہے تو آپ کا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہے گا کیونکہ آپ کی ایکسپیکٹیشن تو کچھ اور تھی اور جب ایکچول وہ چیز آپ کے سامنے آئی تو وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کو میچ نہیں کر سکی اس لئے جب کسٹومر جنری میپنگ کو آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کسٹومر کی ایکسپیکٹیشن کیا ہیں اور ان ایکسپیکٹیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ آگے چلتے ہیں اور آگے چل کے ایکسپیرینسز کو ڈیزائن کرتے ہیں اور ڈیفائن کرتے ہیں اب جب ایک ایکسپیکٹیشن کسٹومر نے آپ کی پرٹیکلر برینڈ کے ساتھ اسوسییٹ کر دی ہے وہ انہی ایکسپیکٹیشن کے اردگرد اپنے ایکسپیرینس کو بنانے کی کوشش کرتا ہے اگر میں کسی کا وی لاغ دیکھتا ہوں یعنی ویڈیو لاغ ریگلرلی دیکھتا ہوں یا کوئی ٹی وی شو دیکھتا ہوں یوٹیوب کے اوپر تو میرا ایک ایکسپیکٹیشن کے ساتھ اپنا ایک ایکسپیرینس کا ایک میار ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک سرٹن ایکسپیرینسز جو ہر بار مجھے اس پرٹیکلر ویڈیو لاغ سے مجھے ملے یا اس ٹی وی شو سے مجھے ملے یہاں اگر ہم پاکستان اور انڈیا کے کرکٹ میچ کی ایکزیمپل دیں تو وہ غلط نہیں ہوگی ہمیشہ پاکستان اور انڈیا کے جب بھی کوئی کرکٹ میچ ہوتا ہے تو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اس میچ کے ساتھ اور ان ایکسپیکٹیشن کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایکسپیرینسز بھی اسوسیئٹ ہو تو آپ نے جب ایزی ڈیجیٹل مارکٹیئر کسٹومر جرنی میپنگ بنانا ہے یا کسٹومر جرنی میپنگ کا ڈاکومنٹ بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھ رہے ہیں کسٹومر کی ایکسپیکٹیشنز کی ہیں اور کسٹومر کون کون سے ایکسپیرینسز چاہتا ہے ان ایکسپیکٹیشن سے ریلیٹڈ اور لاس کے اندر ریفلیکشنز ریفلیکشن سے مراد یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں اور ایکسپیرینسز بھی ہیں لیکن جب وہ ایکسپیرینسز ہو گئے ہیں تو ان کو ریفلیکٹ کسٹومر کے صحیحے سے کر رہے ہیں اور ان کا فیڈبیک کسٹومر کیا دے رہے ہیں ان چینے اور چیزوں کو جب آپ لے کے چلیں گے اور کسٹومر جرنی میپنگ کے اندر انکلوٹ کریں گے تو آپ ایک بڑا کمپریہنسیو قسم کا وہ پورے پورا سفر کسٹومر کا دیکھ سکتے ہیں جو کسٹومر نے یوز کیا ہے کنورجن تک پہنچنے کے لیے اب یہ تو ہو گیا کسٹومر جرنی میپنگ لیکن اس میں کمپلیکسٹیز کیا کیا ہیں وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو تنگ کر سکتی ہیں کسٹومر کی جرنی کو میپ کرنے کے لیے سب سے موسٹ امپورٹرنٹ اور سب سے مشکل کمپلیکسٹی ہے ہر بندہ ڈیفرنٹ ہے ایک پچاس سال کا بندہ ہے وہ آپ کی ویب سیٹ کو یوز کر رہا اور آپ نے ویب سیٹ بڑی موڈرن اور ٹرنڈی بنائی بھی ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آرہی کون سا بڈن کیسے کلک کرنا ہے اور وہ فرسٹیٹ ہو جائے گا وہاں جاکا ہے اسی طریقے سے کوئی ینگ بندہ ہے اور وہ آپ کی ویب سیٹ پر وزٹ کرتے ہیں اور آپ کی ویب سیٹ بڑی بھورنگ ہے تو وہ he's not going to like your ویب سیٹ he's going to leave your ویب سیٹ اس لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے جو پرٹیکولر ویب سیٹ یا فیس بوک ہے یا آپ کا بزنس ہے اس کا کسٹومر ہے کون اور دیکھنا ہے کہ ان جنرلیز کو فائنڈ آٹ کر کے آپ کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں سیکنڈ کمپلیکٹسٹی جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے دیفرنٹ کونٹیکسٹ ہو سکتا ہے جب میں نے ٹی شٹ خریدی ہے تو میں گھر پہ بیٹھ پہ بیٹھا ہوں کھانا کھا کے ہٹا ہوں رات کے دو بجے اور میں because I did not have anything else to do that's why I went ahead اور میں نے آپ کی شاپ سے شاپنگ کی ہے جبکہ دوسرے سائیڈ کے اوپر وہی ٹی شٹ کسی نے پہر تین بجے خریدی ہے وہ آفس میں بیٹھا ہے کوئی کام نہیں کر رہا بیٹھا بور ہو رہا تھا تو اس نے وہ اپنے آفس کمپیٹر کے اوپر جا کے اپنے آن لائن سٹور پر وزٹ کیا اور جا کے چیزوں کو خریدیا اس کا کونٹیکسٹ اور ہے میرا کونٹیکسٹ اور ہے تو اسی وجہ سے آپ نے یہ دیکھنا ہے اور یہی کمپلیکسٹی ہے کہ کسٹومرز کا کونٹیکسٹ ہوگا ان کونٹیکسٹ کو آپ نے پائنڈ آٹ کرنا ہے اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ ایسے گروپس بن جائیں گے جن میں رات کو لیٹ پرچیزرز ہوں گے دوپہر کو پرچیز کرنے والے ہوں گے دن کے اندر اگر فیمل پرچیز دن میں کر رہی ہیں تو ان کی ایک اپنا کونٹیکسٹ ہے جس کے اندر پرچیز کر رہے ہیں اور ان تمام کمپلیکسٹیز سے گزرنے کے بعد ہی آپ کسٹومر جرنی کو اچھے طریقے سے بنا سکیں گے اب یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں گے اس کے بعد ایک question ہی آتا ہے کہ بھئی کسٹومر جرنی جو ہے وہ اتنی important ہے کیوں why do we actually need کسٹومر جرنی سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر important ہے and why is it important is کہ it gives you a very focused approach to all the strategies جو آپ بنا رہے ہیں digital marketing کی تمام وہ strategies جو آپ نے بنائی ہیں جس کو آپ نے implement کرنا ہے اس کے result آپ expect کر رہے ہیں اس کو ایک focused view اور focused way دے دیتا ہے focused way سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کا customer کہاں stop کرے گا کون سی جگہ کے اوپر click کرے گا اس کی نظر آپ کی website پہ سب سے پہلے کس چیز پہ آپ جا کے ٹھہر رہی ہے وہ تمام چیزیں آپ اپنے customer کی ارد گرد اس کو change کریں گے اور اس کے experience کو بہتر بنائیں گے second جو point ہے وہ ہے personalization کا جب آپ کو یہ پتہ لگے کہ customer کو پسند کیا ہے تو آپ اس کو personalize کر دیتے ہیں اس particular customer کے related اور اس کا آپ کو یہ فائدہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب بھی وہ customer آپ کی اس platform پہ وزیٹ کرے گا وہ یہ سمجھے گا کہ بھائی یہ platform تو انہوں نے میرے لیے ہی بنایا ہے تو اس وجہ سے میں اس customer یا اس particular company کا customer ساری زندگی رہوں گا ایپل کی website اپنے computer کے اوپن کریں وزارہ دیکھیں کہ ایپل کی جو website ہے اس کا overall feel آپ کو کیا ملتا ہے کیا آپ کو مزا آتا ہے اس کی website وزیٹ کرنے کے بعد یا you are confused کہ کس button کو کس جگہ پہ click کرنے اور اس کو click کرنے کے بعد کیا ہوگا اب ایپل کی وزیٹ کرنے کے بعد ویب سیٹ کو آپ سیمسنگ کی ویب سیٹ کو وزیٹ کریں اور آپ مجھے بتائیں کہ کون سی ایسی ویب سیٹ ہے which was easier to navigate اور اس میں آپ کو ایک personalized feeling ملی آپ کو ایک اپنا پر نظر آیا اور آپ کو مزا آیا اس ویب سیٹ کو travel کرنے کے بعد یا وزیٹ کرنے کے بعد اور last point جو ہے وہ ہے improve experience کا یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد آپ کا objective ہوتا ہے کہ customer کا یا user کا experience improve ہو رہا ہو اور جب آپ customer journey mapping بنا لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں ایک map بنا لیتے ہیں customer کی journey کا تو experiences کو improve کرنا پھر کافی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ customer کی expectation کیا ہیں ان expectation کو improve کرنے کے لیے آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کون کون سے ایسے experiences ہیں جو میں نے دینے ہیں last کے اندر سیشن کو ختم کرنے سے پہلے how to actually do all of these things جو میں آپ کو بتا رہا ہوں different اس کے ways ہیں سب سے پہلا اس کا ways ہے کہ you create digital data points data points وہ ہوتے ہیں جو آپ کو گوگل جب ہم analytics کی بات کر رہے تھے یا google adwords کی بات کر رہے تھے adsense کی بات کر رہے تھے تو اس کے اندر digital back end کے اندر coding میں یا code کے اندر ایسے touch points create ہو جاتے ہیں کہ جو analytical یعنی data transfer کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کتنے users آئے کتنے users آپ کے اس page سے گزرے اور وہ پورا ایک journey آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ user کون سی website سے آیا google سے آیا کسی اور website سے آیا کون سی ad پر click کیا ایڈ پر کس جگہ پر click کیا اور ایڈ پر اس جگہ پر click کرنے کے بعد آپ کی کون سی website پر لینڈ کیا اور پھر کون سی page پر click کیا یہ پورے کا پورا data set ہوتے ہیں data points ہوتے ہیں جس کو آپ بنا رہے ہوتے ہیں second and most important is research you carry out research you find out کہ آپ کا customer کیا کر رہے ہیں اور جتنے آپ research کریں گے اتنا ہی journey آپ کے customer کا map اچھا طریقے سے ہوگا اور last اور بڑا important point ہے map extensive and change optimal آپ نے ہمیشہ mapping extensive طریقے سے کرنی ہے detailed mapping کرنی ہے آپ کے جو office کا کمرہ ہے یا آپ کی گھر کا کمرہ ہے اس کی دیواروں کے اوپر بڑے بڑے charts لگے ہونے چاہیے ہیں جس کے اوپر customer کی journey بتا رہی ہو کہ وہ صبح اتنے بجے اٹھا اتنے بجے اس نے اپنے mobile کا facebook کھولا یہاں سے اس نے یہ add دیکھی یہ تمام چیزیں آپ نے extensive لی کرنی ہے لیکن change optimal optimal کا مراد ہے کہ صرف ان چیزوں کو change کریں جس کا effect آنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ change بھی extensive کر رہے ہیں تو again وہ hot punch create ہو رہا ہے customer کو بھی سمجھ نہیں آ رہی اور آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تو نہ آپ کا user بڑھ رہا ہے اور آپ کی تمام وہ effort جو آپ لگا رہے ہیں وہ رائے گاں جا رہی ہیں تو customer journey mapping اس کو آپ نے سمجھنا ہے اس کو آپ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ practice کرسکیں اور اس کے پاس integrate کرسکیں اس کو integrate کریں یہ آپ کے experience کو بہتر بنائے گی موسیقی